نوشکر دوستوں میں ہوں آپ کا دوست پرتیب کمار بانگڑے آپ کا اس کارکم میں سواغت ہے جس کارکم کا نام ہے آپ کے انروت پر دوستوں آپ لوگ کے انروت پر آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ عربی کی کھیتی کس طرح سے کرے گی آپ کی کمائی جو ہے لاکھوں میں مہچ جائے کس طرح کی کھیتی میں آپ کو زیادہ کمائی ہوگی کیا خات لگے گا کیسی جلوائی ہو نیچے یہ کن باتوں کو جان رکھیں اس بار میں سمپنگ چانکاری دوں گا دوست اگر آپ میرے چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ سنرود ہے کہ آپ اسے لائک کریں ویڈیو کے نیچے ایک ریٹ کلر کا بٹنل سے دبا کر آپ سبسکرائب کریں باجوں میں ایک بیل ہے اسے بھی دبا ہے تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں اور سب سے پہلے آپ تک پہنچے دوست اگر آپ میرے چینل کو پہلی سبسکرائب کر چکے ہیں تو میں آپ کا دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں دنیواد کرتا ہوں آپ کا ابھی ننن کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو دیان سے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دوستو ویڈیو اچھا لگے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں آپ فیس بک ووٹس اپ انسٹرگرام ٹیوٹر کسی سے بھی کر سکتے ہیں اور کسان بھائیوں کو جو ہے بنا سکتے ہیں تو شاید کسان بھائیوں عربی کی کھیتی کیلئے جلوائیو عربی کی فصل کو گرم تتھا نم جلوائیو اور اکیسے لے کر ستائیس دگری سلسلز تاپمان میں آسانی سے پیدا ہو جاتی ہے ادھیک گروہ ادھیک سکھا موسم اس کی پیداوار پر غلط پروہاو ڈالتا ہے جہاں پالے کی سمجھا ہوتی ہے وہاں یہ فصل اچھی سے پیدا نہیں ہوتی جن اس تھانوں پر آسطم ورشہ سال بھر میں جو ہے آٹھ سو سے لے کر ایک ہزار میلی لیٹر تثہ سمان روپ سے وطرت ہوتی ہے وہاں اس کی کھیتی کرے ڈبل پیداوار ہوگی چھائدہ اس تھان میں بھی پیداوار بہت اچھی ہوتی ہے اس کی بڑوہار کیلئے بھرکچوں کے ساتھ انترورتی فصلوں کے روپ میں بھی آپ لے سکتے ہیں اس کو بھومی کی تیاری عربی کی اچھی فصل لینے کے لئے بلوی دومٹ آدھر سے بھومی ہیں کسان بھائیوں دومٹ اور چکنی دومٹ میں بھی اتم جل نکاسی کے ساتھ اس کی کھیتی سفادتہ پروق کر سکتے ہیں آپ اس کی کھیتی کے لئے جو ہے زمین کا جو پیش مان میں وہ بتا دیتا ہوں پاس 7.5 سے لے کر 7.6 پیش مان والی جو بھومی ہوتی ہے وہ سب سے بیسٹ ہوتی ہے روپن ہے تو کھیت تیار کرنے کے لئے ایک جھتائی مٹی پلٹنے والے حل ایوہم دو جھتائی کلٹیویٹر سے کر کے پاٹا چلا کر مٹی کو بھربورا کرنا چاہیے دوستوں اگر آپ عربی کی کھیتی کر رہے ہیں تو آپ سے میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے بھومی برکشن اوشے کرالیں نزدی کے کسی بھی کسی سنسطان میں جا کے آپ مٹی کا جو نمونہ دیں ویگینکوں کو اور انہیں بولے کہ میں اس میں عربی کی کھیتی کرنا چاہتا ہوں ویگینک لوگ مٹی برکشن کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ اس میں کیا ڈالا ہے کیا نہیں ڈالا ہے یہ بھومی بلکل پیوکت ہے اس کے بعد آپ اگر کرتے ہیں تو آپ کی لاکھوں کی کمائن نشجت ہے کون کون سے انت کی اس میں بھی بتا دیتا ہوں اندرہ عربی ایک اس قسم کے پتے مدھے مقار کے اور ہرے رنگ کے ہوتے ہیں تنے پرنڈ برت کا رنگ اوپر نیچے بینگنی تتھا بیچ میں ہرا ہوتا ہے اس قسم میں نال سے دس مکھ پتری دھنکند پائے جاتے ہیں اس کے کند سوادست کھانے یوگیں ہوتے ہیں اور پکانے پر شیگر پکتے ہیں یہ قسم میں دو سو دس سے دو سو بیس دن میں خدای یوگیں تیار ہو جاتی ہے اس کی اوستم پیداوار جو ہے وہ پچیس سے لے کے چالیس ٹن پرتی ہیکٹیر ہوتی ہے سری رشمی اس کا پودھا لمبا سیدھا اور پتیاں جھکی ہوئی ہرے رنگ کی بینگنی کنرہ لیے ہوتی ہے تنہ جو پرنڈ برت کا اوپری بھاگ ہرا مدھے تتھا نشلا بھاگ بینگنی ہوتا ہے اس کا ماترک کند بڑا اور بیلاکار ہوتا ہے پتری دھنکند مدھے ماکار کے وہاں نکیلے ہوتے ہیں اس قسم کے کند کندکائیں پتی اور پرنڈ برت سے سبھی تکشنیتا رہیت ہوتے ہیں یعنی کی خجلاہٹ ہوتی ہے اوپالنے پر شکر پکتے ہیں یہ قسم دو سو سے لے کے ایک دو سو دس دن میں خدای کے لیے تیار ہو جاتی ہے اوسطن پیداوار جو ہے اس کی بیچ سے لے کے پچیس ٹن پرتی ہے پیداوار ہوتی ہے پنچ مکھی اس کی جو ہے یہ کند یہ کھانے ہوگے ہوتی ہے اور پکنے پر شکر پک جاتی ہے روپن کے ایک سو اسی سے لے کے دو سو دن میں اس کی ایک کند خدایوں کے لائک ہو جاتے ہیں یہ جو ہے آپ کو اٹھارہ سے لے کے پچیس ٹن پرتی ہکٹیر اوسطن پیداوار ملے گی وائٹ گوریہ ابھی کی یہ قسم روپن کے ایک سو اسی سے لے کے ایک سو نبی دن میں جو ہے خدای یوگے ہو جاتی ہے اس کی ماتر تتہا پتری کند پر پتیاں کھانے یوگے ہوتی ہے اس کی پتیاں ڈنٹن اور کند خجلاہٹ مقت ہوتے ہیں اوالنے یا پکانے پر کند شکر پکتا ہے سترہ سے لے کے ایک سو سترہ سے لے کے ایک سو اسی دن میں تیار ہو جاتی ہے اس کی اوسطن پیداوار پندرہ سے لے کے سولہ ٹن پرتی ہکٹیر ہوتی ہے شریپ اللہ بھی یہ قسم دو سو دس دن میں تیار ہوتی ہے پیداوار سولہ سے لے کے اٹھارہ ہکٹیر جو ہے سولہ سے لے کے اٹھارہ ٹن تک پرتی ہکٹیر ہوتی ہے سنکرینڈ ایک سو نبے دن میں تیار ہوتی ہے پیداوار سترہ سے لے کے اٹھارہ ٹن پرتی ہکٹیر ست مکھی دو سو دن میں تیار ہوتی ہے پیداوار جو ہے پندرہ سے لے کے پیش ٹن پرتی ہکٹیر آجاز اربی ای جس میں اک سو پیٹیس دن میں تیار ہوتی ہے یہ 28 سی لے کے تیس سٹ انڈ پرتی ہکٹیر جو ہے آپ کو پیداوار دے گی مکتاکشی یہ کسم ایک سس ساٹھ دن میں تیار ہوتی ہے بیس ٹن پرتی ہکٹیر بلاسپور اروم یہ کسم نبے دن میں تیار ہو جاتی ہے جو سامہ ایوں اور اس ستم پیداوار تیس ٹن پرتی ہکٹیر بیچ کی بوائی روپن کا سمیہ میں بتا دیتا ہوں عربی کا روپن جو ہے آپ جون سے لے کے جولائی کھری فصل میں کیا جاتا ہے اس کا اور اتر بھارت میں اسے فروری سے مارچ میں لگاتے ہیں بیچ کی مہترہ کتنی ہونی چاہیے بیچ در کسم اور کند کے آکار تتھا وزن پر نیرور کرتا ہے ساوانی روپ سے ایک اکٹر میں جو ایک اکٹر ہوتا ہے روپن ہیتو جو ہے آپ کو پاندہ سے بیس کنٹل جو ہے بیج کند کی آفشکتہ ہوتی ہے اسے ماتر ایوم پتری کند بیج سے لے کے پچیس گرام دونوں کو روپن ساوہگری ہیتو پریبکتی کیا جاتا ہے بیج اپچار کندوں کو ریڈو میل ایم جیڈ بہتر کی پانچ گرام ماترہ پرتی کلو گرام کند کے در سے اپچاریت کرنا چاہیے کندوں کو بوائی پورا ففند ناشک کے گھول میں دس سے پندرہ میلٹ تک دعا کے رکھنا ہے کسان بھائیوں کو اس بات کا دھیان رکھیں اچھی پیداوار چاہتے ہیں زیادہ پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی بات ہے لیکن بہت مہترپور بہت فائدے بند ہے تو ضرور اس کو استعمال کریں کند روپن کی ویدھی بتا دیتا ہوں میں آپ کو میڈ نالی ویدھی اس ویدھی میں تیار کھیت میں ساٹھ سنٹی میٹر کی دوری پر میڈ وی نالی کا نیرمان کرنا چاہیے تثہ دس سنٹی میٹر اچھی میڈ پر پہتالیس سنٹی میٹر کی دوری پر پرتی کند بیچ کو پانچ سنٹی میٹر کی گہرائے میں روپا جاتا ہے اچھی سمتل کیاری میڈی نالی ویدھی اس ویدھی میں کھیتی میں آڈ سے دس سنٹی میٹر اچھی سمتل کیاری بناتے ہیں جس کے چاروں طرف جل نکاس والی نالی پچاس سنٹی میٹر کی ہوتی ہے ان کیاریوں پر لائن کی دوری ساٹھ سنٹی میٹر کی رکھتے ہوئے پیتالیس سنٹی میٹر کے انترال پر بیجوکا روپن پانچ سنٹی میٹر کی گہرے پر کیا جاتا ہے اس ویدھی میں روپن کے دو ماہ بعد نرائی گڑائی کے ساتھ اور رولک کی بیچ ماترہ دینے کے ساتھ پودھے پر مٹی چڑھا کر بیڈ کو میٹ نالی میں پریوچھت کرنے یہ نالی عربی کی خریب فصل کے لئے اپیوکت ہے نالی میڈ ویدھی اس ویدھی میں کسان بھائی عربی کا روپن آٹھ سے دس سنٹی میٹر گہری نالی میں ساٹھ سے پیسٹھ سنٹی میٹر کے انترال پر کرنا چاہیے روپن سے پورو نالی میں خاد اور ورک دیرا چاہیے روپن کے دو ماہ بعد بچے ہوئے اور ورک کی ماترہ دینے کے ساتھ نالیوں کو مٹی سے اوپر تک بھرے پودھے پر مٹی چڑھا کر میڈ نالی پدھتی میں پریوچھت کرنا چاہیے یہ ویدھی ریتیلی دومٹ اور ندی کنارے والی بھومی کے لئے سب سے اچھی ہوتی ہے خاد اور پرون خاد اور اور ورک کیسے کرنا بتا دیتا ہوں عربی کے لئے بھومی تیار کرتے سوے پندرہ سے بیس ٹیمپرتی ہیکٹیر سڑھی ہوئی گوبر کی خاد یا پھر آپ کمپوز یوز کر سکتے ہیں آدھا اور ورک کو انتیم جتائی کرتے سمیں ملا دینا چاہیے راسانیک اور ورک کیا ہے نائٹروجن اسی سے سو کلوگرام فاسپورس ساٹھ کلوگرام پوٹاس اسی سے سو کلوگرام پرتی ہیکٹیر کی در میں آپ کو ڈبل پیداوار ملے گی نائٹروجن تثہ پوٹاس کی پہلی ماترہ آدھار کے روپ میں روپن کے پورو دینا چاہیے روپن کے ایک مہا بعد نائٹروجن کی دوسری ماترہ کا پریوگ نیدائے گڑائی کے ساتھ کرنا چاہیے دو مہا پسچات نائٹروجن کی تیسری تثہ پوٹاس کی دوسری ماترہ نیدائے گڑائی کے ساتھ دینے کے بعد پودوں پر مٹی کو چڑھا دینا چاہیے کسان بھائیوں کو سچائی پربند عربی کے پتی کا پھیلاو زیادہ ہونے کے کرن ورشہ اتسرزن زیادہ ہوتا ہے اس لئے پرتی اکائی پانی کے آشکتہ انہیں فصلوں سے زیادہ ہوتی ہے سچائی اوستہ میں روپی گئی فصل میں سات سے دس دن کے انترال پر پانچ مہا تک سچائی اوشک ہے ورشہ اتھاریت فصلوں میں پندر سے بیس دن تک ورشہ نہ ہوتی ہو سچائی کے سادھن اپ لفد ہونے پر سچائی اوشک کرنا ہے کسان بھائیوں کو پریپکت ہونے پر بھی عربی کی فصل ہری دکھتی ہے صرف پتوں کا آکار چھوٹا ہو جاتا ہے خدائی کے ایک مہا پورو سچائی بند کرنا ہے کسان بھائیوں کو جس میں نئے پتے نہیں نکلتے ہیں تتہا فصل پورن روپ سے پریپکت یعنی پتیار ہو جاتی ہے عربی کی اچھی پیداوار اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو خر پتوار مکت رکھیں مٹی سکت ہونے نہ پائے اس بات کا دھیان رکھیں اس کے لئے روپن کے ایک مہا پورو بعد حلدی ندائی گڑائی اوشک کرنا چاہیے یا دی روپن کے بعد ملچنگ فلاور کا پریوک کیا جائے تو خر پتوار کے روک تھام اپنے آپ ہو جاتی ہے اور کندوں کا انکورن بھی اچھا ہوتا ہے روپن کے بعد کل تین ندائی گڑائی یعنی کہ تیس دن ساٹھ دن نبی دن بعد اوشک ہے ساٹھ دن والی گڑائی کے ساتھ مٹی چڑھانے کا کارے کرنا چاہیے یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ کند ہمیشہ مٹی چے ڈھکے رہے ندائی نیانٹرن کے لیے راسانی کھرپتوار ناشی سیما جین یا انٹراجین ایک دسانلو پانچ سے دو دشمنل شنی کلوگرام پرتی ہیکٹیر کی در سے روپن پور اوپریوک کیا جاتا ہے عربی کی فصل میں پرتی پودھا ادھکتما تین سوست پرنبرتوں کو چھوڑ کر باقی ان نکلنے والے پرنبرتوں کی کٹائی کرتے رہنا چاہیے اس سے کندوں کے آکار میں بردھی ہوتی ہے پیداوار جی ہاں کسان بھائیو عربی کی کھیتی میں جو ہے پیداوار ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں فصل کی خدا ہی بتا دیتا ہوں سب سے پہلے عربی کی ورشہ آدھارت فصل ایک سو پچاس ایک سو پچسٹر دن تتھا سچت عوض ہمیں فصل ایک سو پچسٹر سے دو سو پچیس دن میں تیار ہو جاتی ہے کندر اپرانوں میں چالیس سے پچاس دن بعد پتی کٹائی کی یوگی ہو جاتی ہے کند پیداوار کے لیے روپی فصل کی خدای عام طور پر جب پتیاں چھوٹی ہو جاتی تحت پیلی پڑھنے کر سوکنے لگتی ہے خدای اپراند عربی کے ماتر کندوں ایم پتری کندکاؤں کو رکھ کرنا چاہیے پیداوار اگر آپ جو ہے اگر عربی کے اچھی قسمیں لیتے ہیں تو بیس سے لے کے پچیس ٹن تتھا سچی طور پچیس سے لے کے پیتیس ٹن پتی ہیکٹیر کند پیداوار ہوتی ہے جب پتیاں کی کٹائی کی جاتی تب کند ایم کندکاؤں کی پیداوار چھے سے لے کے نو ٹن پرتی ہیکٹیر ہوتی جب کی ایک ہیکٹیر سے آٹھ سے گیارہ ٹرن پرتی ہیکٹیر کی پیداوار ہوتی ہے بھنڈار ماتر کندوں کو ماتر ایک شدو مہنے تتھا پتری کندوں کو چار سے پانچ مہنے تک سامان نت آف کرم تتھا ہوادھار بھنڈار گرہ میں بھنڈار کیا جا سکتا ہے کند 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 کانی سے گھلائی تتھا سرینی کرن کرنا آشک ہے کیول لمبی انگولی کار کند کند کھایا میں سکھا کر باؤس کی ٹوکری یا جھوٹ کی بوری میں بھر کر وکر ایتو بھیجھنا چاہیے گریشو کالین عربی کے کندوں کا بھنڈار زیادہ دن تک نہیں کیا جاتا اتھا خدا اپراند ایک ماہ کے اندر کند کا اپیو کر لینا چاہیے کیا مکھے مندو بتا دیتا ہوں میں آپ کو جو ہے عربی کو میڈ نالی ویدی میں بھوائی کرنا چاہیے عربی کیلئی بھومی تیار کرتے سو پندرہ سٹ پچیس ٹرن سڑھی ہوئی گوبر کی خاد یہ سب میں آپ بتا چکے ان باتوں کو دھیان رکھے ڈبل پیدا وار ہوگی تو اس ساتھ اپنے دوست پردی کو موار بھانگنے کو اس کار کرم سے جانے کی حضرت دیجئے نوشکار جائے ہند